موسیقی اسلام علیکم فرینز کیسے ہیں آپ چھیک تھاکیں آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ ٹاپک ہے ہولیسٹک مارکیٹنگ ہولیسٹک مارکیٹنگ بہت ہی امپورٹن ٹاپک ہے مارکیٹنگ کے حوالے سے اور ہولیسٹک مارکیٹنگ کے چار امپورٹن فیکٹر ہیں جن کو آج ہم ڈسکس کریں گے کیونکہ انفیکٹرز کے بغیر ہولیسٹک مارکیٹنگ نام مکمل ہوئی ہولیسٹک مارکیٹنگ کو ڈسکس کرنے سے پہلے اگر ہم تھوڑا سا ہسٹری پر نظر ڈالیں تو پہلے پروٹیکشن کانسٹرپ تھا جس کے اندر ایکونومیز آفیسکیل کی بات ہوتی تھی جس میں کمپنیز سب سے زیادہ پروٹیکشن کرتی تھی پروٹیکشن پروٹیوز کرتی تھی اور جا کے کنزیمر کو سیل آؤٹ کرتی تھی کمرین پر اس کے بعد سیلنگ کانسٹرپ آیا جس کے اندر دور تو دور سیل ڈائیک سیلنگ کا ایک کانسٹرپ آیا مورڈن ڈے مارکیٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی مارکیٹ لیڈر ہیں جتنی بھی ایم این سیز ہیں جتنی بھی ملٹینیشنل کمپنیز ہیں وہ کیا کرتی ہیں ان کا جو مارکیٹنگ دپارٹمنٹ ہے وہ کیا کرتا ہے کہ پہلے وہ جس سرٹین ان کا مارکیٹ ٹارگٹ مارکیٹ ہوتا ہے جو انہوں نے سیگمنٹ کیا ہوتا ہے جو ان کا گروپ آف بائر ہوتا ہے ان کے لیے سپیشلی یہ کمپنیز پروڈکٹ بناتی ہیں اگر ہم مورڈن ڈے مارکیٹنگ میں بات کریں جتنی بھی ملٹینیشنل کمپنیز ہیں وہ پہلے ایڈنٹیفائی کرتی ہیں نیڈ اور وانٹ کو انہوں نے سیگمنٹ کیا ہوا ہے مارکیٹ کو ان کو پتا ہے اپنے گروپ آف بائر کے بارے میں سوشل ایکونمی کلاس کے بارے میں انہوں نے ڈیموگرافی کلی جا کے ہر چیز انہوں نے انیلائز کی ہوئی ہوتی ہے اس کے بعد وہ مارکیٹ آفرنگ کی پر جاتے ہیں جتنے بھی مارکیٹ لیڈر ہیں وہ سب سے پہلے ایڈنٹیفائی کرتے ہیں اپنے کلائنس کی نیڈ ایڈ وانٹ کو اس کے بعد جا کے وہ پروڈکٹس کو پروڈیوز کرتے ہیں اور اپنے مارکیٹنگ کینرلز کے ثروح اس کو جا کے سپلائے کرتے ہیں اور ان کی نیڈ ایڈ وانٹ کو فلفل کرتے ہیں تو ہولیسٹک مارکیٹنگ کے اندر چار فیکٹرز ہیں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں سب سے پہلا فیکٹر ہے انٹرنل مارکیٹنگ دوسرا فیکٹر ہے انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ تیسرا فیکٹر ہے ریلیشنشپ مارکیٹنگ چونسا فیکٹر ہے پرفارمنس مارکیٹنگ ہم ایک ایک کر کے اس کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے انٹرنل مارکیٹنگ انٹرنل مارکیٹنگ کے اندر جتنی بھی کمپنیز ہیں وہ اپنی پروڈکٹس کو اپنے امپورٹس کے ساتھ شیئر کرتی ہیں ان کو سیل آؤٹ کرتی ہیں اپڈیکٹیو کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتی ہیں کہ یہ جو پروڈکٹ ہے اس پروڈکٹ کا فیڈبیک کیا ہے آیا وہ جو امپورٹس ہیں وہ جو فیملی کے میمبرز ہیں وہ سیٹسپائے ہیں یا نہیں ہیں ان کی نیٹس کو وہ پروڈکٹ فل فل کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے اور وہاں پر جو کمپنی کا انوائیمنٹ ہے کلچر ہے وہ بھی دیکھا جاتا ہے ایٹیٹیوٹ اپلائیز کا وہ بھی دیکھا جاتا ہے کیونکہ اسی سے فیڈبیک آ جاتا ہے آپ کے پاس کہ آپ نے جو پروڈکٹ بنائی ہے وہ واقعہ میں فل فل کر رہی ہے نیٹ این وانڈ کو جسٹ ایک ڈیمنسٹریشن ہوتا ہے جس سے آپ ایک انیلائیز کر سکتے ہیں اوبزرو کر سکتے ہیں کہ واقعہ میں جو پروڈکٹ آپ نے بنائی ہے یہ آپ کی جو ٹارگیٹڈ مارکیٹ ہے اس کی جو نیٹ این وانڈ کو سیٹسپائے کرے گی اس کو ہم انٹرنل مارکیٹنگ گیتے ہیں اس کے بعد جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ اس کو ہم چینل فور مارکیٹنگ کمیونکیشن بھی گیتے ہیں سپوز آپ نے مارچ کے اندر کوئی پروڈکٹ لانچ کرنی ہے تو اس حوالے سے آپ نے ایک پلین بنایا ہوا ہے کہ آپ نے جو میسیج ہے تو ورس یور ٹارگیٹ مارکیٹ وہ کن کن چینل کے دھرو آپ نے کمیونکیٹ کرنا ہے آیا آپ ریڈیو پہ جائیں گے ٹی وی پہ جائیں گے پر میڈیا کی طرف جائیں گے سوچل میڈیا کی طرف جائیں گے یہ سب چیزیں آپ نے پلین کرنی ہوتی ہے انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کے اندر اور آپ کا میسیج ایک ہی میسیج ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ٹی وی کے لیے الگ سے آپ کمرشل بنا رہے ہیں ریڈیو کے لیے الگ سے آپ کمرشل سپورٹ بنا رہے ہیں پرنٹ میڈیا کے لیے الگ سے کوئی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کے اندر آپ کا جو میسیج ہے وہ ایک طرف کا کمیونکیٹ ہونا چاہیے ٹوورس یور ٹارگٹ مارکیٹ کیونکہ ایک ہی میسیج جب جائے گا تو یہ ایک پوزیٹیو ایمیج کریٹ کرے گا ٹوورس یور ٹارگٹ مارکیٹ اس کے بعد جو عام سیکٹر ہے وہ ہے ریلیشنشپ مارکیٹنگ ریلیشنشپ مارکیٹنگ کے اندر کمپنیز چاہتی ہیں کہ ان کا تعلق اپنے کنزیمر کے ساتھ اپنے کسٹمرز کے ساتھ پوزیٹیو ہو اور کسٹمرز ان کے ساتھ لویل ہو اور اگر کنزیمرز جو ہے وہ ڈائریکلی بائنگ کرتے ہیں فرام ڈیلرز اور جو ہے ہول سیلرز تو کمپنیز چاہتی ہیں کہ ان کا جو تعلق ہے ڈیلرز کے ساتھ بھی اور ہول سیلر کے ساتھ بھی وہ بھی پوزیٹیو ہوں کیونکہ وہ ایفیکٹ کرے گا جب کنسیمر بائک کرے گا اور کنسیمر کا تعلق وہ بھی کمپنی کے ساتھ بہت جہرہ تعلق ہوتا ہے لائل ایک رشتہ ہوتا ہے کسٹمر ریلٹی ہوتی وہاں پہ تو سمٹیم آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ شاپنگ کرنے جاتے ہیں یا ریسپورنس میں جاتے ہیں یا شاپنگ سینٹرز میں جاتے ہیں شاپنگ مالس میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ایک فرم دیا جاتا ہے فیل کرنے کے لئے جس میں آپ اپنی انفرمیشن فیل کرتے ہیں آپ اپنی لوکیشن اپنا کونٹیکٹ نمبر اپنا ایمیل ایڈریس تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جب آپ بائنگ کرتے ہیں تو جو وہ کمپنیز ہیں وہ آپ کو انگیج کرنے کی کوشش کرتی ہے اور برڈے ویشز آپ کے پاس آتی ہیں یا اس طرح کے کوئی ایونٹس ہوتے ہیں یا ان کے طرف سے کوئی اوفر ہوتی ہے تو وہ آپ کے پاس ایس ایم ایس کے تھوڑا جاتی ہے یا آپ کے پاس ای میل کے تھوڑا جاتی ہے تو یہ کچھ میڈیمز ہیں جو کہ کمپنیز یوز کرتی ہیں جس تو انگیج دیئر کنسیومرز دیئر کسٹمرز تو یہ ایک ریلیشن شپ ہے جو کہ وہ میٹین کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم جو ہے ریلیشن شپ مارکننگ کہتے ہیں اس کے بعد جو آخر میں بہت ایمپورٹن فیکٹر ہے وہ ہے پرفامیس مارکننگ پرفامیس مارکننگ کے اندر جتنی بھی اگنیزیشنز ہیں وہ کنکلوڈ کرتی ہیں ایولیویٹ کرتی ہیں کہ انہوں نے جتنا بھی اسپینڈ کیا میڈیا اسپینڈ کے اوپر برینڈ کے اوپر مطلب جتنا انہوں نے اسپینڈ کیا اس کے برعکس ان کو آؤٹپوٹ کتنا ملا ان کا پرافٹ کتنا ملا تو یہ سب چیزیں وہ دیکھتے ہیں اور انہوں نے جو جو کمیونکیشن چینلز یوز کیے وہ سوشل میڈیا کے تھرہو گئے وہ پرنٹ کے تھرہو گئے وہ ریڈیو کے تھرہو گئے وہ ٹی وی کے تھرہو گئے یہ سب چیزیں جو ہے وہ ایولیویٹ کرتے ہیں اور انیلائز کرتے ہیں کہ جتنا انہوں نے جو ہے کیمپینز کی وہ کیا ایفیکٹیو تھی یا ایفیکٹیو نہیں تھی ان کے جو ٹارگٹ مارکیٹ کے اندر جو کنسیمی اور بیہیوئر تھا اس پر کوئی ایفیکٹ ہوا یا نہیں ہوا یہ سب چیزیں وہ انیلائز کرتے ہیں پرفارمیس مارکیٹنگ کے اندر ایون وہ اپنے جو تسیبیشن چینل سے جو ان کے مارکیٹنگ چینل سے ان کو بھی وہ ایولیویٹ کرتے ہیں کہ جیسے ایک کونسیپٹ ہے ہولیسٹک مارکیٹنگ کے اندر مورڈن دے مارکیٹنگ کے حوالے سے کہ رائٹ پلیس رائٹ ٹائم رائٹ پرائس یہ سب چیزیں وہ دیکھتے ہیں تو یہ سب چیزیں ایولیویٹ کرنے کے بعد اگر اس میں کوئی ایسر کی چیزیں مس ہو جاتی ہیں تو ان کو اوور کم کرنے کے لیے یہ پھر کوئی نئی اسٹریجی بناتے ہیں ایز اہول اگر ہم کنکلوڈ کریں ہولیسٹک مارکیٹنگ کو تو ہولیسٹک مارکیٹنگ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب پروڈکٹ بنتی ہے جب پروڈکٹ لانچ ہوتی ہے وہاں سے لے کر جب پروڈکٹ بلکل ختم ہوتی ہے وہاں تک کا جتنا بھی سفر ہے وہ ہولیسٹک مارکیٹنگ کے اندر ہمیں بتایا جاتا ہے کس طرح جب پروڈکٹ لانچ ہوتی ہے تو آپ کمیونکیشن چینلز استعمال کرتے ہیں اور آپ انفرم کرتے ہیں اپنے ٹارگٹ آڈینس کو اپنی مارکیٹ کو کہ یہ پروڈکٹ لانچ ہونے جا رہی ہے اگر اس میں کوئی اپ ڈیٹ آپ لے کر آنا چاہتے ہیں جب آپ پوزیشنگ کر رہے ہوتے ہیں تب بھی آپ اپنے آڈینس کو بتاتے ہیں اور جب کوئی نئی پروڈکٹ آپ لے کر آتے ہیں تب بھی آپ اپنے ٹارگٹ مارکیٹ کو اپنے آڈینس کو بتاتے ہیں اس پروڈکٹ کے بارے میں جب وہ پروڈکٹ بلکل ہی ختم ہو جاتی ہے تب بھی آپ جو ہے ان کو انفرم کرتے ہیں جیسے کچھ مہینے پہلے لائف بوائی کا ایک اشتہار آیا تھا نیوز پیپرز پہ اس کے بعد لائف بوائی گول شروع ہو گیا تو مطلب اس طرح کی جو کمپنیز ہوتی ہیں ہولیسٹک مارکیٹنگ کے تھرو اپنے کنسیومرز کو اپنے کنسیومرز کو اپڈیٹ کیے ہوتی ہیں یہ سب جو پروسس ہوتا ہے وہ ہولیسٹک مارکیٹنگ کے اندر آتا ہے اور جب پروڈکٹ بلکل ہی ایبسولیٹ ہو جاتی ہے مارکیٹ سے اس کے بعد جب بھی اگر کمپنیز کے پاس کچھ سٹاک مڑا ہوتا ہے تو وہ پھر وہ فیپٹی پرسینٹ آف کر کے اس طرح بھی تیل کر اور یہ بھی آپ کو بتاتی ہے کمپنی کے بھائی یہ جو آپ ہم چیز سیل آؤٹ کر رہے ہیں اس کے بعد اس کی آفٹر سیل سروس نہیں ہے تو یہ یہ جتری بھی چیزیں چیزیں ہیں یہ سب ہولیسٹک مارکیٹنگ کا حصہ ہے اور جتنے بھی بڑے مارکیٹ لیڈر ہیں مورڈر ڈے مارکیٹنگ کے اندر وہ اسی اسٹریجی کو پر کام کر رہے ہیں تو فرنڈز آج جس ٹاپک پر ہم نے بات کی وہ تھا ہولیسٹک مارکیٹنگ اور آئندہ میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گا تیک کی ویری مچ فور وچنگ